ہلو ایبریون اسلام علیکم سٹارٹ ہو گئی ہیں گرمیوں کی وجہ سے ہماری سکن پہ جو آئل ہوتا ہے ایکسیس وائل ہوتا ہے پہلے سے زیادہ و نسبت زیادہ ریڈیوز ہونا سٹارٹ ہو زیادہ ہے جس کی وجہ سے ایکنی کی پرابلم ایکسیس وائل کی پرابلم اوپن پورٹس کی پرابلم اور سکن کا ڈل دکھنا بے جان دکھنا یہ تمام پرابلم ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں تو آج میں آپ کے لئے بہت زیادہ دست ایک ریمیڈی لے کر رہی ہوں جو آپ کی تمام پرابلم کو سولف کرے گی آپ کے سکن جو ہے وہ گلو بھی کرے گی شائن بھی دیکھے گی بیداغ اور آپ کے جو پورز کی پرابلم ہے آئل کی پرابلم ہے تمام آپ کی ریڈیوز ہو جائے گی تو چلیں ہم اپنی ریمیڈی کو کرتے ہیں سٹارٹ اس کے لئے ہم نے رائس لے لینا ہے ایک چمچ بھر کر آپ نے رائس لینا ہے بوائل آپ نے رائس اچھے سے واش کر کے جو بھی رائس ہو آپ کے پاس گھر میں چھوٹا بٹا ٹوٹا موٹا جیسا بھی ہو آپ نے اس کو لے لینا ہے واش کر کے آپ نے ان کو بوائل کر لینا ہے ہمیں ایک چمچ بھر کے ہاں پر رائس کا چاہیے چاول کا چاہیے آپ نے کسی مکسی جار میٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک چمچ بھر کر بیسن کا لے لینا ہے اور ایک چمچ بھر کر ہم اس میں بیسن کا اٹ کریں گے جب آپ یہ ریمیڈی دو سے تین دن یوز کریں گے آپ دیکھیں گے آپ کی سکن جو آپ کی فیس آپ کا گلو کرے گا چمک آ جائے گی ایک نیچرل جو شائن ہوتی ہے وہ شائن آپ کے اس فیس پیک کی وجہ سے آ جائے گی اس کے بعد ہم نے اس میں ریڈ والی جو دال ہوتی ہے رنٹل جو ہوتی ہے ایک چمچ بھر کر ہم نے اس میں وہ ڈال لی اگر آپ چاہیں تو ثابت بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر پاودر یوز کر رہی ہوں تو اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایک چمچ ہی کافی پاودر کا ایڈ کرنا ایک چمچ آپ نے کافی پاودر کا ایڈ کر لینا ہے کونٹیٹی آپ اپنی فیس اپنی سکن کے اکورنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں تو اس میں ایک چمچ یہ ڈال کر اب ہم نے اس کے جو پیسٹ بنانے کے لیے ہم اس میں ایڈ کریں گے دودھ ہم نے دودھ لینا ہے آپ کے پاس جو بھی گھر میں موجود ہو دودھ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے آپ کے پاس کچھا ہو ابلہ ہو جو بھی ہوا تمام خوضہ جائے جائے اور اس میں ہلدی آئٹ کرنی ہے تمام جانسے ہونے بندی یہ بندی پیسٹ بنائیں اس کے لئے ہمیں اس کے لئے دودھ کیا آئٹ کرنا ہے ایتنا دودھ آپ نے اتنا آئٹ کرنا ہے کہ اس کا ایک پیسٹ ریڈی ہو جائے یہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے اچھے سے اچھے طریقے سے پس جائے مکسچر میں مکسچر میں اس کا مکسچر بن جائے اچھا سا دودھ ڈال کے ہم اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے اس کا پیسٹ بنا لیں گے اور یہ دیکھیں اس کا پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو کسی باول میں کنٹینر میں اس کو نکال لیں گے اپنے پیسٹ کو بہت زبادستہ ہمارا یہ ماسک ایک پیک جو ہوتا ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے یا آپ کا دیکھیں اسکرابنگ کا کام کرے گا پلس آپ کا یہ کلینزنگ کا کام کرے گا اور پلس آپ کا یہ ماسک کا کام کرے گا آپ کی سکن کی جتنی بھی پرابلم دیکھیں کون نہیں چاہتا کہ اس کی سکن بلکل وائٹ ہو برائٹ ہو سپورٹ فری ہو سپورٹ لیس ہو اور سکن ٹائٹ ہو اور جو اپن پورٹس کی پرابلم ہوتی ہے گربیوں میں وہ بھی آپ کی ختم ہو جائے تو آپ کے تمام پرابلم اس ایک پیک کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے جتنی بھی ہم نے اس میں چیزیں ڈالی ہیں بہت زیادہ پاور فول ہیں یہ وائٹنگ کے لیے برائٹنگ کے لیے اور آپ کی سکن کی تمام پرابلم کو سالف کرنے کے لیے ہم نے اس میں کافی کیا ہے جو بہت زیادہ ایکسپلیٹ اس میں گریٹ کانٹیٹی ہوتی ہے ایکسپلیٹ کرنے کی اور یہ ہماری سکن کو پروٹیکٹ کرتی ہے سن ڈیمج کی وجہ سے اور کافی میں انٹی ایجنگ پروپٹیز ہوتی ہیں اور آپ کے فیس پہ جو سوائلنگ اور آپ کے آئیس پہ جو سوائلنگ آجاتی اس کو دور کرتی ہے اور یہ ایکنی کو ختم کرتی ہے اور ساست آپ کی بلڈ سرکولیشن کو امپروف کرتی ہے تو اس کی وجہ سے ہماری سکن موسچرائز ہو جاتی ہے اور سکن ٹائٹ اور ایکنی فری اور ہر چی پرابلم ہماری دور ہو جاتی ہے اس میں ایک چمچ آپ نے کوکونٹ وائل کا ایڈ کر لینا ہے اگر آپ کی سکن بہت ہی زیادہ آئلی ہے تو آپ نے اس میں ایک لیمن بھی ایڈ کر لینا ہے تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر کے آپ نے اپنے فیس پر اس طریقے سے اپلائے کرنا ہے اپلائے کرنے کے بعد آپ نے اس کو پانچ منٹ اس طریقے سے مساج کرنا ہے تو آپ جب اس کو اس طریقے سے ریموو کریں گے آپ کے تمام ڈیڈ سیل جو ہوتے ہیں ڈیڈ سکن ہوتی اس کو ریموو کر دے کیونکہ ہم نے اس میں رینٹل ریڈ لینٹل جو ڈالی ہے وہ ڈیڈ سیل ڈیڈ سکن کو ریموو کرتی ہے آپ کی سکن کو سوفٹ اور سمود بنا دیتی ہے آپ کی سکن سے رینکلز فائن لینز کو دور کرتی ہے اور آپ کی سکن کو ایک نیچرل گلو دیتی ہے اسی طریقے سے ہم نے اس میں رائز فلور کا ایڈ ڈالا ہے رائز فلور بھی آپ کو پتا ہے انٹی ایجنگ پروپٹیز ہے اس میں وائٹنگ پروپٹیز ہیں آپ کی سکن پر گلو شائن لے کر آتا ہے اور ینگر اور یوتفل بناتا ہے اسی طریقے سے ہم نے اس میں بیسن جو ہماری سکن کو پیل آف کرے گا اور وائچنگ پروائیڈ کرے گا تمام چیزیں اس میں بیسٹ ہیں وائچنگ کے لیے آپ نے اس کو پانچ منٹ مساج کر کے اس کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ چھوڑنا ہے ٹین ٹو ففٹین منٹ کے لیے اس کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ سمپل تھنڈے پانی سے اپلائے کر کے اس کو اس طریقے سے رب کرتے ہوئے واش کر لینا ہے پسٹ یوز میں ہی آپ ڈیفرنس چیک کر سکیں گے کہ آپ کی سکن میں ایک نیچرل گلو آ جائے گا نیچرل شائن آ جائے گی آپ اس کو ڈیلی بیسز پہ یوز کر سکتے ہیں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے آپ اس کو بنا کر فریزر میں رکھیں دو سے تین دن کے لیے اور ریگولر اپنے بیسز پہ اس کو لگائیں اس طریقے سے فائف منٹ مساج کریں ٹین ٹو ففٹین منٹ اس کو ڈرائے ہونے کے لیے چھوڑ دیں اور اس کے بعد آپ اس کو تھنڈے پانی سے وام وارٹر سے جو ہوتا ہے نورمل ٹیمپریچر کے وارٹر سے آپ نے اس کو واش کر لینا ہے آپ فسٹ یوز میں ہی اپنے سکن پر ڈیفرنٹ چیک کریں گے نیچرل گلو آئے گا اور آپ کے سکن پر سے اوپن پورڈز اکنی کی پرابلم ہے اور جو ہمارے سکرابنگ کے بعد جو چھوٹے چھوٹے پیمبلز ہو جاتے ہیں آپ کو وہ بھی نہیں ہوگا بہت زبردست سوفٹلی آپ کے سکن کو سکراب کرے گا یہ موشرائز کرے گا اور آپ کے سکن کو کلین اور کلیر بنائے گا بہت زبردست سی ایرمیٹی ہے یہ دیکھیں آپ ڈیفرنس چیک کر سکتے ہیں میرے ہاتھ میں بہت زیادہ میرا ہاتھ بلکل سوفٹ ہو گیا تھا اور بہت زیادہ نروم ملائم اور آپ اس میں کوکونٹ وائل جو ہے آپ کے سکن کو موشرائز کرے گا دیپلی موشرائز کرے گا تو آپ ڈیفرنس دیکھیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ جب ٹرائے کریں گے نا تو فرسٹ یوز میں ہی آپ اس کو ڈیفرنس خود چیک کریں گے آپ دونوں ہاتھوں میں ڈیفرنس چیک کر سکتے ہیں کس حد تک میرا ہاتھ ہی سوفٹ اور شائن ہو گیا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا نیچرل چیزیں یوز کریں آپ دیکھیں کہ آپ کی سکن پر کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی بلکہ جو آپ کی پرابلمز ہوں گی تمام پرابلمز آپ کی سالف ہو جائیں گی تو نیچرل چیزیں کیا کریں گرمیاں ہیں گرمیوں میں یہ فیس پیک آپ ضرور ٹرائے کریں ٹرائے کر کے میرے ساتھ کومن میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو اس کا کیسا ڈیزلٹ ملا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے فرنڈ اینڈ فیملی میں شیئر کرنا بلکل مت بھولئے گا ملتے ہیں آپ سے اسی طرح کی مزیدہ سی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیا گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ کے لئے